بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حق سکرہ رحمان اکبر پر سے اپنی پہلی سیوٹی فیملی کو اپنے چینل میں ورکم کرتی ہوں یہاں ہم جاؤدین ہسپٹل میں لے کر رہے ہیں اشر کو اشر کی طبیت صحیح نہیں رہتی ہے تو یہ میں سارا آپ کو روم جو ہے اسی کا ہی ٹور کرا رہی ہوں اب تو سمت بھی ہمارے ساتھی ہوتا ہے زاری سے بات ہے ہم لوگ ہے ہی چار بلدے فیملی میں تو یہ جو ہے میں آپ کو واش روم ان کا دکھا رہی ہوں اس کی سافت رہی کا کافی خیال رکھا جاتا ہے ویسے ٹریٹمنٹ بھی کافی اچھا ہے ان کا چلو یہ دو والا روم ہے سامیہ پرائیبر جو ہے اب تو سمجھت ہم ساتھی لے کر آئے ہیں کوئی تھا ہی نہیں اب جب سے آئے ہیں ہم لوگ یہ ہمارا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ اوپر چھنا یہ دیکھو ایشرت 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 ہائی ہائی ایشرت کسی طبیت ایشرت آپ کی اب ٹھیک ہوئے ہو آپ آئی یو فیلنگ بیٹر کبھی کہتا ہے ماما پاس کبھی کہتا ہے بابا پاس ایسی ہے اب اللہ کا شکر ہے تھوڑا بخار اتر ہے ورنہ اس کو ایک سو چار سے زیادہ رات بخار تھا ابھی جو ہے نا اللہ کا شکر جب ہم یہاں نہیں کر رہتے ایک سو تین سے زیادہ بخار تھا ابھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کافی کیا ہے اس کی ویسے ہو کر رہا ہے یہ دیکھو اس کی حرکت ہے اس کو ڈری نہیں ہے کہ میں نیچے گر جاؤں گا ابھی جو ہے ابھی ڈاکٹر آئے تھا تو اس نے جو ہے نا ساری ڈیل دی ہے کہ بچہ کیا کھاتا پیتا ہے کب سے بیمار ہے یہ وہ تو یہ دیکھیں ابھی یہ ڈسپوزیبل گلاس دے کر گئے ہیں ٹیشو دے کر گئے ہیں اور یہ چھوٹا سا سوٹ جو ہے یہ دیکھ کر گئے ہیں کہ آپ ہینڈ واش وغیرہ اس کے ساتھ ارام سے کر سکتے ہیں پر پانی والی بوٹر دیکھ کر گئے ہیں یہ آشو ڈٹا ہوگا ہے بس بہت زیادہ نا پہلے اس ہینڈ پر اس کے لگے ہوئی تھی کہ نولا تو ابھی اتروا کے اس ہینڈ پر لگ پڑے ہیں دیکھاؤ یہ دیکھو یہ دیکھو نہ بھی ایک ہو گیا نا میرا بچہ ابھی اب دو سمجھ کو بھی ساتھ ہی لٹایا ہوگا ہے ظاہری سے بات ہے کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں کیسے کریں باقی روم وغیرہ کافی اچھا ہے جب سے ہم لوگ آیا ہیں کوئی نا کوئی نرس وغیرہ سسٹر ڈاکٹر دو تین دفاع آ چکے ہیں تو جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہیں آشو بس ایک بات کا رٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو ہے نا میرا فٹاور سے کریں اس کو اتنا فیبر ہو رہا ہے ابھی ہم نے اس کا ڈنگی اور ٹیسٹ بھی کروایا ہے گریہ ملیڈیا کے کرائے بس ٹائی فڈ کا نہیں کرائے تھا کیونکہ ڈنگی کا جو ہم نے ٹیسٹ نہیں کرائے اس کے پورا کرائے تھا اوبرال وہ سڑھے تین لاکھ تھے کیونکہ انہوں نے جو ہم نے نہیں ٹیسٹ کروائے نا یہ وہ کر رہے ہیں ڈنگی کا کرائے اور ٹای فڈ کا کرائے کیونکہ اس کو ایک سو چار سے زیادہ بخار تھا کل تو ابھی جب ہم یہاں لے کر ایک سو تین بخار تھا ایک سو تین دو ایک لازمی ہو جاتا ہے اور منٹوں پہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے باکہ یہ سارا سمانورگرہ پڑھا ہوئے یہاں پر اور یہ وہ کھانا دیکھ کر گیا ہے جب ہم لوگ مشتہ ہسپیٹل میڈمنٹ ہوئے تھے تو اتنی عجیب سی گندی سے بدزائی کا سکھانا دے کر جاتے تھے کہ ہم لوگ واپس پہے جاتے تھے ابھی یہ دیکھیں گے یہ دیکھ کر گئے ہیں دلیا بچوں کا کے سوفٹ ہے نا آرام سے بچہ کھا سکتا ہے یہ دیکھیں اس کو کور کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ کور ہے رہا ہے پر پرسیج یہ انہوں نے لیکٹس دی ہے کہ بچے کا دل کرے گا تو وہ نمکین کچھ کھا لے اور یہ دیکھیں یہ ہے سو یہ ماشاءاللہ مطلب اچھا کھانا دیکھ کر گئے ہیں کہ اگر جو ہے نا کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں ابھی جو ہے نا ابھی سمت تو اس کے پر دیکھیں اس کو ہم ساتھ لیں کہ کچھ جرمتی ہے ہی تو ہم کیا کریں نا تو باقی اس کو یہ ڈرے پر لگی ہوئی ہے پانی والی ہے باقی سارے کھانے والے ہرچز پڑی ہیں یہاں کے ڈاکٹر ماشاللہ جیف سے ہم لوگ آئے نا کم سے کم دو سے تین ڈاکٹر آ کے پوچھ کے سلے گئے ہیں ایک آئی ہے وہ اس کے ہائٹ کر کے گئے ہیں میرے منٹر باقی دو تین ڈرس آئیں گے ہیں مرد تب سفائی دیکھ لیں سفائی سترائی بھی کافی ہے یہ اب دیکھنے رسپن ہزارہ ہرچز پڑی بھی ہے اس کی ٹینشن نہیں ہے باقی کھانا والا یہ رہا اللہ بس دعا کریے کہ اللہ میرے بچے کو صحیح تنگوشت دے دے ابھی ٹیسٹر کی ریپورٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا سر میں مسئلہ ہے کہ جو اس کا فیور نہیں اتر رہا ہے تو وہ چھڑ گیا ہے سر میں اتنی انجیکشن اتنی ڈریپس ہر چیز اس کو لگی گیا نا کہ وہ اس کا دل جو ہے نا دیکھ کی نرس کو ڈاکٹر کو دیکھ کی وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ نو انجیکشن نو انجیکشن مسئلہ باق شفاہ دے انشاءاللہ جمعہ کا دینے سب لوگ دعا کریے گا اوکے اللہ حافظ اب رات کا کھانا جو ہے نا اشر کے لئے یہ آیا ہے یہ ایتھنگ کچڑی ہے اور یہ لائک پیس انہوں نے دوپہر میں بھی دیا تھا تاکہ بچوں کے پروٹینز کم نہ ہو اور یہ انہوں نے پہلے سوپ دیا تھا اس طرح انہوں نے جیلی دیا اور یہ بالکل جو ہے نا ایسے سوفٹ بھی ہے گرم بھی ہے اور بالکل اس میں سوڑ پلایا کچھ بھی نہیں ہے تو جی ویورز یہ انہوں نے ہمیں نا وہ دیا ہوئے کارڈ یہ دیکھیں یہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے ڈاکٹر زیاہودین ہسپٹل ہے ہمارا جو روم نمبر ہے 259 ہے تو یہ اکثر روک بھی لیتے ہیں تو اس لیے ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارا پیشنٹ آٹینٹنٹ ہوں ہے پیشنٹ کے ساتھ آئی ہوں اشر کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینٹین وغیرہ بنی ہوئی ہے یہ ہے سارا حساب کتاب یہاں لوگ اوپن ایریا میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں ہم لوگ تو فرسٹ فلور پہ ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ ہے کینٹین یہاں صرف مل سکتا ہے جو آپ لینا چاہے یہاں پندر بھی مطلب بیٹھ کے کھا سکتے ہیں لیکن میں نے چاہے ہیں چکن فرائیڈ رائز مانگا ہے وہ میں بس کر لیں گے تو وہ میں لے کر جا رہی ہوں وہاں سے انٹرنس ہے جہاں سے سامنے نظر آرہے ہیں وہ دیکھیں وہاں سے انٹرنس ہوئی ہے ہاں پس فلور پہ ہیں اشر کو لے کر آئے ہیں اس کو ٹائی فیڈ ہو گیا دوبارہ سے یہ دیکھیں میں نے پارسل کروا لی ہے یہ تنگسی گلی ہے جہاں سے ہم لوگ جائیں گے سامنے بھی کینٹین ہے وہ دیکھیں وہاں بھی پیکری بنی ہوئی ہے پروپر ہر چیز مل رہی ہے لیکن مجھے کس طرف جانے ہیں یہ پڑی آلوگی ہے ہم ساتھ میں لیتے ہیں پائی فلور چل پڑا بھی